اصل میں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ پروسس سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا راہ ہے اور ہمیں پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے یعنی شیطان جب آ کے آپ کے اندر وسوسیں ڈالتا ہے یا لوگوں کی باتیں آپ کو متاثر کرتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کا ایمان کمزور ہوگا آپ کے اندر کا دفاعی نظام کمزور ہوگا تو آپ متاثر ہو جائیں گے لیکن اگر وہ مضبوط ہے تو آپ اس طرح کے افکار ایسے ہی ہوگئے جیسے کسی چٹان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے گردو غبار پڑی اور اس کے بعد بارش آئی رو دھل گئی مزید دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا آپ کے علم و یقین میں اور اضافہ ہوا اور آپ کی اصلاح ہو گئی اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہمارا مضبوط تعلق ہو اور کیا یہ کبھی کبھار صرف رمضان میں یا کسی خاص موقع پر کافی ہے کتنا ضروری ہے ہر روز یہ جو ہر نماز میں ہمیں صورت الفاتح پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے does it make sense کہ between two prayers کوئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر کچھ چیزیں پریشان کرتی ہیں ہم کو پڑھتی ہیں نا تو پھر ہمیں physically بھی ہاتھ مو دھو کر وضو کر کے اور پھر spiritually بھی اپنے آپ کو ہم دوبارہ وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے ہم پر یہ بہت بڑی رحمت کی ہے کہ نماز ہم پر فرض کر دی کہ گزارے ہی نہیں اس کے بغیر یہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہی ہے اور ہم ہر وقت مصیبت کے بارے پڑھتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہیں حالانکہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہمارے فائدے کے لیے ہماری صحت کے لیے ہم پر یہ سب کچھ لازم کیا تاکہ ہم گناہوں کے بوچ تلے دب نہ جائے ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوتا رہے جی آپ استاد میں بھی تھوڑا سا اس میکنزم پر بات کرنا چاہوں گی جو ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو سیل ہوتا ہے بسکلی اس کے دو پارٹس ہیں ایک اس کے اندر بھی ایک نیوکلیس ہوتا ہے سیل کے اندر بھی ایک اس کا سینٹر ہوتا ہے جو سیل کے بھی فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے وہ جو نیوکلیس ہے بسکلی یہ دی این اے اور جو ہماری ساری انفرمیشن اللہ تعالی نے سٹور کی ہوئی ہے وہ اس نیوکلیس کے اندر کی ہوئی ہے اس کے اندر ساری انفرمیشن ہے کہ ہماری باڈی کی بیسک روٹینز کیسے بنیں گی اور باہر کا جو سیل ہے وہ ان انفرمیشن کے اندر اس پروٹین کو بنانے والا ہوتا ہے تو اب جب وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو بیسک نیوکلیس کے اندر جو انفرمیشن ہے پروٹین بنانے کی وہ اس کو نکال کر اپنی انفرمیشن اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ تم نے کیسے پروٹین بنانی ہے اور اب جو باہر کا سیل ہے جو پہلے اس نیچرل انفرمیشن کے اندر کام کر رہا تھا اب وہ اس وائرل انسٹرکشن کے اندر کام کرنا شروع جاتا ہے اور جیسی پروٹین وائرس کہتا ہے وہ ویسی بنانا شروع کر دیتا ہے اور جیسی ہماری باڈی کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ویسی نہیں بناتا تو بالکل شیطان کا بھی ایسا میکنزم ہے کہ وہ ہمارے سینٹرز پہ اٹیک کرتا ہے ہمارے دل پہ اور ہمارے دماغ پہ اور جو پھر ہماری ساری باڈی ہے وہ اس کے اندر کام کرنا شروع کر دیتی ہے ہمارے ہاتھ بھی اور ہمارے پیر بھی اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ سولجرز کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ مارچ پاس کرتے ہیں اور جب کسی بریج پہ سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے تو ان کو اس طرح سے مارچ پاس نہیں کرایا جاتا کیونکہ جو ان کی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اگر وہ اس کی فرکونسی اس بریج کے جو ایٹمز ہیں ان کی وائبریشن سے میچ کر جائے تو وہ پتھر کا بریج ٹوٹ جائے گا وہ کنکریٹ کا بریج تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح میوزیشن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جو شیشے کا گلاس پڑھا ہوا ہے اور میوزیشن ایک خاص اس پہ اپنا میوزیش بجاتا ہے تو وہ شیشے کے گلاس کو صرف اس ساؤنڈ سے توڑ سکتا ہے یہ بالکل حقیقت ہے یہ پروون فیکٹس ہیں تو اس سے پتہ چلتے ہیں کہ ساؤنڈ کا کتنا ایفیکٹ اسی طرح جو موبائلز ہیں یہ بھی ایک بات پرووڑ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ کے ہارٹ کے پاس جو پاکٹ ہوتی ہے اس میں اپنے سیلز وائبریٹر پہ لگا کے نہ ڈالیے کیونکہ اس کی جو وائبریشنز ہیں وہ آپ کی جو ہارٹ کی وائبریشنز ہیں اگر وہ اس سے فریکنسی میچ کر جائے تو آپ کے ہارٹ کی ریدم کو وہ چینج کر دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ معمولی ساؤنڈ بھی ہمارے اوپر اتنا ایفیکٹ کر سکتے ہیں کنکریٹ کا بریج توڑ سکتی ہیں گلاس توڑ سکتی ہیں تو اتنا بڑا اللہ کا جو موجزہ ہے قرآن وہ کیوں نہیں ہمارے اوپر ایفیکٹ کر سکتا بلکل ہم نے یہ بھی وجہ پڑھی تھی نا کہ جسے دعا جو ہے وہ لازمی طور پر اثر کرتی ہے قرآن کا پڑھنا یقیناً اثر کرتا ہے لیکن دو اینڈز پر رکابٹیں ہوتی ہیں ایک فائل میں اور ایک وفول میں فائل کے اینڈز پر رکابٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے پڑھنے کا انداز ٹھیک نہیں ہو سکتا یا پورے یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا یا پھر یہ کہ وہ جس آواز ہے انداز میں پڑھ رہا وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ دوسری جگہ پر صحیح طرح جا کے لگ نہیں رہے اور دوسرے اینڈ پر ریسیور جو ہے اس کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو سکتی وہاں کوئی خرابی ہو سکتی جس کی وجہ سے وہ اس کو صحیح طور پر قبول نہیں کر رہا لینی رہا اس کے یقین میں کمی ہے یعنی یا تو عمل کرنے والے کی یقین میں کمی ہے یعنی جسے کوئی دم کر رہا کسی کو یا جو لے رہا ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے اس سے کیا فرپڑتا ہے تو چند الفاظ کا مجموعہ ہے یہ صورت یا یہ آیات تو اس نے ہونا ہوا نہ کچھ نہیں اب وہ اس کے اپنے اندر ایک ڈس بلیف ہے یا ایک انکار ہے تو اس وجہ سے پھر وہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی قرآن پاک عام حالات میں بھی پڑھا جائے تو کن کے دلوں پر زیادہ اثر کرتا ہے کن کو زیادہ شفاں ملتی ہے روحانی طور پر کن کا عمل بدلتا ہے جن کا جتنا ایمان اچھا ہوتا ہے اور کن لوگوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہ ہو منافقین جن کے دلوں میں مرض ہے بیماری ہے اس لیے ایک ہی قرآن ہے ایک ہی کتاب ہے ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں لیکن کچھ لوگ جب اس کو سناتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں سری نہیں لیتے کچھ لوگ جب سناتے ہیں تو دل ٹھہر جاتے کچھ لوگ جب سنتے ہیں تو ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن کچھ اور لوگ جب وہی چیز سنتے تو ان کے دل پھگل جاتے ہیں تو اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں یہ تو شفاہ ہے ہی لیکن مشکل کہاں ہے یا جس کے تھرو آ رہی ہے یا جہاں پر جا رہی ہے اب آپ دیکھئے کہ الحمدللہ اچھے چھے قرآن موجود ہیں اچھے چھے استاد موجود ہیں اس اینڈ پر چیزیں ہیں دوسری اینڈ پر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں شفاہ کی ضرورت ہے اپنے یقین اور ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جہاں ایک طرف قرآن مدد کرتا ہے دوسری طرف اگر غور و فکر کرنے والا دل ہو تو بہت سے حالات اور واقعات اور مسائب اور مشکلات امیدان ہم بار کرتی رہتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر تیز دھوپ نہ ہو تو کیا فصلے پکے کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو اسی وقت پکیں گے جب مثلا خجوریں کب پکتی ہیں یا کہاں اگتی ہیں جہاں بادل اور بارشیں ہر وقت ہوتی ہیں نہیں تو سہرہ میں اگنے والے یہ درخت جہن کے اندر اتنی مٹھاس کہاں سے آتی اس کی گرمی کی شدت اور اور بھی بہت سے عوامل ہوں گے جو ہم نہیں جانتے تو ہماری بھی زندگی کے اندر جب بہت سے شدتیں اور حدتیں آ جاتی بعض وقت مشکل حالات ہوتے ہیں آزمائشیں ہوتی تکلیفیں ہوتی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی عذاب بن گئی اور ہم منفی سوچ سوچنے لگتے ہیں تو بات یہ ہے کہ لینے والے کے انڈ پر کیا ضروری ہے قبولیت تاثیر ایک پتھر اور زرخیر زمین میں فرق ہوتا ہے نا پتھر پر بھی بارش پڑتی مگر اس پر کچھ بھی نہیں اکتا اور زرخیر زمین پر چھینٹے بھی کافی ہو جاتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہمارے اندر اثر پذیری کتنی ہے جی آپ فرمائیے جیسے سیپ ہے بہت زیادہ سیپ ہوتے ہیں لیکن اگر جو سیپ کھولتا ہے اس کے اندر بارش پڑتی تو وہ موتی بندا ہمیں اپنے دل اور کان ہمیں کھولنے پڑیں گے تو تب وہ اثر کرے گا بالکل صحیح کہا آپ نے سیپ تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن جو موت کھولے گا قطرہ اسی میں گرے گا اور موتی وہی بنے گا اور پھر اس کے بعد بھی ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پیشنس کا جی اسلام علیکم والیکم میں ہی سوچی تھی کہ ہمیں سائنٹیفکلی پروف کرنے کہ ان چیزوں کو کیوں زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم لوگ کے سامنے تو سب کچھ کھولا پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ یہ پھر سرچ کرتے ہیں تو اس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے حالانکہ صحابہ کام کے سامنے تو یہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا پروف ہوا لیکن پھر بھی ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ کا اتنا کم ایمان ہے کہ ہم لوگ کو جب تک دماغ ہمارا سمجھتا نہیں ہے ان چیزوں کو اس وقت تک ہم ہم لینے کو تیار نہیں ہوتے اس میں دو درجے ہیں ایسی چیزیں دیکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط ہے اس سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے جو کچھ کہا سچ کہا ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے یہ کس نے کہا تھا ملکہ سبا ہم تو پہلے سے ماننے والے تھے لیکن اب ہمیں پروف مل گیا تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا اضافہ ہو گیا دو طرح کے لوگ ہیں نا تو ایک وہ گروپ ہے جس کے اندر پہلے سے ایمان زیادہ ہے وہ ایسی چیزیں دیکھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں دوسرا وہ گروپ ہے جو انتہائی کا مزور ہے اپنے ایمان میں اور بہت سے ڈاؤنٹس کا شکار ہے شکوک و شبہات ہیں تو ان کو جب کوئی ایسی چیز جو ان کے ذہن کے مطابق ہو یا جس طریقے یا چینل سے وہ سمجھ سکتے ہو اگر اس طریقے سے ان کو سمجھا دیا جائے تو وہ ان کے لئے فائدہ مند ہے مثلا آپ دیکھئے کہ صحت مند انسان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ خود سیدھ اکھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے اندر جسمانی طور پر آپ طاقتوار ہیں آپ کو بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہیں کسی کی مدد کے بغیر کسی بھی پروف کے بغیر آپ سیدھے چل سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں لیکن جو کمزور ہیں جسمانی طور پر بیمار ہیں ان کو چلنے کے لئے سہارہ چاہیے ہوتا ہے لیکن جب ان کو سہارہ دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے چلنے لگتے ہیں اور اگر وہ چلنے لگیں تو چلتے چلتے پھر چلنے ہی لگ جاتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجے پر ہیں آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پر ہوں ان چیزوں کا دیکھ کر میرا ایمان بڑا ہے یا بات سمجھ میں آگئی ہے ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اتمنان قلب کے لئے کیا کہا تھا اَلِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَ قَالَا وَلَمْ تُؤْمِن قَالَا وَلَا وَلَا كِلِّي اَطْمَئِنَّ قَلْبِي تو ایکسٹر پروف لینے میں حرج کوئی نہیں ایمان تو ہے لیکن لیول اور بڑھ جاتا ہے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ حدیث کی کا مفہوم ہے کچھ اس طرح کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھنے کے لئے دیکھنے کی محبت انہیں اپنے مال جان اولاد اور ہر چیز سے زیادہ ہوگی یعنی وہ اس کے لئے ہر چیز قربان کرنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ہم سے لے رہے ایک جھلک ہمیں آپ کی دکھا دیں تو وہ سامنے نہیں بھی لیکن ان پر ایمان اور ان سے محبت اتنی زیادہ کہ وہ اس کے لئے سب کچھ قربان کر سکتے اور یہ ایسے لوگ ہر دور میں رہیں گے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو تو ایسے ہی لوگ قربانیوں کی سطح پر آرام اور راحت کی سطح پر نہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دین کو سیکھنے کے لئے اس پر عمل کرنے کے لئے اس کو آگے پہنچانے کے لئے اپنی ہر چیز دعو پر لگا دیتے ہیں ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہماری نیند پوری ہوئی یا نہیں ہم نے صحیح کھایا یا نہیں اور واقعی دنیا کے کام ہوئی یا نہیں ان کی پریائٹی کیا ہوتی ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے لئے چھوڑ کر گئے ہیں کیا ہم اس کو سپورٹ دینے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے ہیں یا نہیں اور ان کی لگن اور شوق کیا ہوتی کہ خیامت کے دن جب ہم آپ سے ملے تو سرخروع ہوں ہم آپ کی امت میں سے ہوں لیکن بہت سے لوگوں نے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونے کوئی اتنی بات ہی کافی سمجھا کہ بس ہم بھائے چانس یا بھائے برت شامل ہو گئے اس میں تو ایک چیز جس کا ہمیشہ خیال رکھیے اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے کسی ڈاؤٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں کسی چیز کی کمی کو اپنے اوپر حابی نہ ہونے دیں کہ مجھے زندگی میں یہ نہیں ملا اگر یہ مل جاتا تو میں تو پتہ نہیں کیا بلا ہوتا نہیں آپ کو کیا خیال ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہوتے اور اسوہ حیثنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی موجود ہوتا تو کس بات کی گارنٹی تھی کہ ہم پھر بھی وہ سب کچھ کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے تھے اس زمانے کے عبداللہ بن عبید ایسے لوگ نہیں تھے جن کے سامنے پروف تھا لیکن توفیق نہیں ہوئی کیونکہ دل بھی مار تھے تو فکر ہمیں اپنی ذات کی کرنی چاہیے پھر بھی جہاں سمجھے کہ کوئی شکہ آ گیا جہاں سمجھے کہ کوئی چیز رکاوٹ بننے لگی تو بس اس رکاوٹ کو حال نہیں ہونے دینا اور زیادہ تیزی کے ساتھ دو حصوں میں بٹ کر دو رستے نکال کر آگے نکل جاتا ہے کبھی رکھتا نہیں ہے اگر اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی جائے تو وہ کیا کرتا ہے اٹھتے 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 دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے باہر نکل آتا ہے اس سے یعنی کہ نہ سامنے کی مکمل چاروں طرف کی باؤنڈریز اس کو نقصان دیتی ہیں اور نہ یک طرفہ کوئی رکاوٹ اس کے آگے کوئی مشکل کھڑی کر دی اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے یہ تو کر کے ہی چھوڑنا ہے کبھی آپ غور کیجئے کہ سب کچھ پتا ہونے کے باوجود کیا چیز رکتی ہے کیا چیز رکتی ہے ہمیں اپنے گولز کو اچھیب کرنے میں مسئلہتیں کبھی دنیا کی خواہشیں کبھی حکیر مفادات کبھی صرف سستی منافقین کی ایک بہت بڑی خرابی کیا تھی سستی ہم میں سے کتنے ہی لوگ کتنے کام ہمیں سستی کرتے ہیں اور کبھی ہمیں خیال آیا کہ یہ کوئی خرابی کی بھی بات ہو سکتی کبھی ہم نے توبہ استغفار کی اپنی سستی پر سوچیں اس بات پہ ہم نے کبھی سستی کو مرض سمجھا ہی نہیں ہر کام میں تاخیر ہر چیز میں تاخیر ہر کام کل کر لیں گے پرسو کر لیں گے پھر کر لیں گے وہ ہی جائے گا اچھا اگر ہم نے ڈائیگروز کر لی کہ ہمارا مرض ہے کبھی ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں کتنی دفعہ ہم روئے ہوں اپنی اس بری عادت پہ کہ ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی یا ہم نے کوئی اسائنمنٹ کرنی تھی اس کو ہم نے ڈیلے کر دیا سبق یاد کرنے میں سنانے میں کوئی بھی ڈیوٹی کسی بھی ڈیوٹی میں کبھی ہمیں ہوئی پریشانی اور کبھی ہم اس پر روئے کبھی ہم نے اس کی اصلاح کی پھر کوشش کی کبھی ہم نے یہ پھر جائزہ لیا کہ کیا اسباب اور کیا امور ہیں کہ کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کس چیز نے مجھے پیچھے رکھا نیکی کے کام میں ہم دوسروں کو تو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے یہ ہوا اس نے مجھے لیٹ کرا دیا اس نے مجھے کام کرنے نہیں دیا یہ وجہ ہو گئی وہ مجبوری ہو گئی لیکن ہم نے اپنا کبھی ایمانداری کے ساتھ احتساب کیا کہ میں بھی تو اس کام کو اتنے بجے شروع کرنے کے بجے اتنے بجے بھی کر سکتی تھی اس سے پہلے بھی اٹھ سکتی تھی تو ہم سب کو پھر وہی بات ہے سچی نیت اور بہت کھلی اور سچی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنی بیماریوں کو تلاش کر کے اللہ سے مدد مانگنی ہے وہ سچے مومن تھے لیکن آپ کو پتہ کہ پھر ان کی تڑپ کیا ہوئی تھی فرق ہے نا کیا فرق تھا منافقین کے پیچھے رہنے میں اور مخلص مسلمانوں کے پیچھے رہنے میں پھر کیا ہوا تھا جب انہیں پتا چلا اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا محسن نبی کے ستونوں سے باندھا تھا وَاَاَرْخَرُونَاَا تَرَفُ بِذِنُوْ بِهِم اور کس قدر وہ پرشمان ہوئے تھے کس قدر روئے تھے کیا ہم میں سے آج تک کسی نے اپنے کسی فرض میں کوتائی پر کوئی سزا دی ہو خود کو ہم تو پوراں کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ کو تو پتہ ہی ہم نے جان بجھ کے تھوڑی کیا بس ہو گیا نا انسان ہیں کمزور ہیں اور اسے بھی تو ہو جاتا ہے کسی اور کو یاد کر لیتے ہیں وہ جو فلاں فلاں ہے وہ اتنا بڑا نیک بنتا پھرتا ہے وہ بھی تو ایسے کر لیتا ہے کیا ہو اگر مجھ سے ہو گیا میں تو اتنی نیک بھی نہیں ہوں بس کام ختم یہ صورت توبہ بہت بڑا میار دیتی ہے ہمیں چلیئے ہم ایک چپٹر تھوڑا سا ہی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اول دعا ایک نافے ترین دعا صفحہ نمبر تین تیس تھرٹی تری نافے ترین سب سے زیادہ فائدہ دینے والی کیا ہمارا ایمار اور یقین ہے اس پر کہ دعا سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے دعاوں میں سے جتنے بھی ہم سلوشن لائیں جتنے بھی ہم چیزیں رکھیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتنے بھی ہم پروگرام بنائیں ان میں سب سے زیادہ بائدہ دعا سے ہوتا ہے دعا ایک نافے ترین دعا اور بلار مسئبت کا مدد مقابل ہے یہ بلاؤ مسئبت کی مدافعت کرتی ہے یعنی ڈیفنڈ کرتی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ مسئبت آنے پر فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس سے پہلے ہی یعنی ڈیفنسیو میکنزم ہے اس کا اور اس کی دواء یعنی کس کی دواء مسئبت کی دواء اور علاج کا کام دیتی ہے ہر بلاؤ مسئبت کو آنے سے روکتی ہے اور اسے دور کرتی ہے بلاؤ مسئبت اگر اتھر چکی ہو تو اسے پست اور ہلکہ کر دیتی ہے یہ مومن کا ایک زبردست ہربا اور ہتھیار ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء السلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والأرض المستدرک کتاب الدعاء حدیث جو ہے ضعیف ہے لیکن الفاظ جو ہے اور معنی جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک اور حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے دعاء مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے نوروں کے مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کے غم جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور انسان کو امید لگ جاتی مصیبت اور بلا کے مقابلے میں مومن کی دعاء کے تین درجے اول دعاء مصیبت کے مقابلے میں قوی تر اور زوردار ہو یعنی مضبوط ہو ایسی دعاء مصیبت کو قطران ہٹا دیتی ہے کونسی دعاء ہٹاتی ہے جو مصیبت کے مقابلے میں زیادہ قوت والی ہو اچھے ہماری دعاء میں قوت کتنی ہوتی ہے اگر ہم اپنی دعاء کو جائے جائے لیں جب ہم کوئی دعاء مانگ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کیسے مانگتے ہیں ہاں جلدی جلدی رٹے رٹا ہے جملے اور میننگ ہی نہیں آتے بلکل ایسے وزیفیں جن کا پتہ ہی نہیں پڑھ گیا رہے ہیں غور ہی نہیں کرتے دل سے نہیں مانگتے یہ بھی نہیں سوچتے کس سے مانگ رہے ہیں اور وہ کتنی قدرت اور طاقت رکھتا ہے بے یقینی بے امیدی کسی قیفیت یعنی ہماری دراصل دعائیں ہی کمزور ہوتی ہیں دو دعاء مصیبت کے مقابلے میں کمزور ہو اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خامخا برداشت کرنا پڑتی تاہم یہ عمر لازمی ہے کہ دعاء چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو مصیبت کو کچھ نہ کچھ حل کا ضرور کر دیتی یعنی پھر بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن پہلے سے کم سو دعاء اور مصیبت برابر درجے کی ہیں اور یہ دونوں آپس میں مقابلہ اور مقابلہ کرتی ہیں مقابلہ بھی ایک دوسرے کے سامنے کڑی ہو جاتی قیام سے جیسا کہ حضرت عائشت مرمیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يغنی حذر من قدر لا يغنی حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لینزلو فیلقاه الدعاء فیعت لجانی الى یوم القیامة المستدرک کتاب الدعاء تقدیر سے بچنا ممکن نہیں اور دعاء آئیوی مصیبت میں اور جو اب تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعاء اس کا مقابلہ کرتی رہتی روز قیامت تک دعاء اور مصیبت آپ اس میں جنگ کرتی رہتی اور اسی مستدرک حاکم حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء المستدرک کتاب الدعاء دعاء آئیوی مصیبت اور آئند آنے والی مصیبت میں نفع دیتی ہے پسے اللہ کے بندوں تم دعا کو لازم پکڑو پچھلی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے لیکن یہ حدیث صحیح ہے بات ایک ہی ہے لیکن اس میں جو ایڈیشن ہے نا کہ قیامت تک جنگ کرتی رہتی ہے شاید اس کی وجہ سے اس میں زوف ہے سنت ضعیف ہے اس کی لیکن دوسری سنت جو ہے کہ دعاء آئی ہوئی مصیبت اور آئند آنے والی مصیبت میں نفع دیتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کی دعائیں کرنی چاہیئے ایک وہ دعائیں جو اتری ہوئی مصیبتوں کے مقابلے میں ہوں ٹھیک ہے مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ دعا کریں یا آپ کو اولاد کی کوئی پریشانی ہے یا اور اسی طرح کوئی زندگی میں مسائل درپیش ہیں تو اس کے لئے آپ دعائیں کریں اور دوسری پریونٹیو بالکل ایسے یہ جیسے آپ دعا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک دعا وہ ہوتی ہے جو کیور کرتی ہے اور دوسری پریونٹیو احتیاطی تدابیر کرتے ہیں نا آپ وہ خاص انجیکشن بھی لگتے ہیں کیا بلتے ہیں ان کو حفاظتی تھی کے اسی طرح دعا بھی بعض اوقات جو بیماری آ چکی اس کے لئے اور صرف اسی کے لئے نہیں اس کی طرف سے ہماری بہت توجہ ہوتی ہے رونا دھونا جالی رہتا ہے لیکن ایک دن اچھا گزریں تو ہم سمجھتے ہیں بس اب تو سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا ایسے ہی ہوتا نا پھر ہم غافل ہونے لگتے ہیں پھر بھولنے لگتے ہیں اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں بس ہوگی مسئیبت دور ٹھیک ہے نا آپ اور کیا کرنا یہ نہیں سوچتے کہ کل کے دن پھر کوئی اور بلا آ سکتی ہے کیا ہر دو دن مختلف نہیں ہوتے ایک دن آپ اٹھتے ہیں بہت پر نشات ایکٹیو اور سارے کام آپ جلدی جلدی کر لیتے ہیں اور ہر چیز صحیح ہو گئی وقت پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو سارے حالات ٹھیک ہو گئے کے لئے دن اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور جو بیٹ سے ریچے اترتے ہیں تو آپ کو کہیں سے درد نکل جاتی وہی سے آپ کی چال سست ہو جاتی اب مارے مارے نماز پڑھتے دعا میں بھی کوئی خاص دل نہیں لگا کیونکہ ساری توجہ درد پہ ہے پھر سوڑا اور اندیشے سے تانے لگتے ہیں اچھا سکول جاؤں یا نہ جاؤں پھر جا کے دوبارہ برنڈ میں لیٹ جاتے ہیں یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے کے ہم بیمار ہیں سب دھرے کے دھرے رہ کے کام تو ہمیں صرف اتری ہوئے مصیبتوں کے لیے نہیں آنے والے دنوں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے حفاظتی دعائیں بھی کرنی ہے کیونکہ اس کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے پس اے اللہ کے بندو تم دعا کو لازم پکڑو یعنی کسی حال میں بھی دعائیں چھوڑنی نہیں چاہے اچھے دن ہے یا نہیں اور حضرت صوبان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدر اور قضاء کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے یعنی دعا سے تقدیر کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے نیکی سے عمر بڑھتی ہے دو طرح ایک تو سال اور مہینے بڑھ سکتے ہیں اور دوسرے وقت میں بڑھ کر کام عمر میں بھی تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں جو دوسرے لمبی لمبی زندگی پاکے بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی جاتی ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق اور روزی سے محروم ہو جاتا ہے اور رزق اور روزی میں اضافے کا نسخہ کیا ہے کونسی دعا ہے خاص طور پر استغفار سورت نوح میں آتا ہے نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ تو بارش برسے تو کیا ہوتا ہے پھر خوب خوب رزق میں اضافہ ہوتا ہے زیادہ چیزیں اکتی ہیں زیادہ رسیلی ہوتی ہیں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں تو یہ کس کی برکت سے ہوتا ہے استغفار کس نے کہا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ استغفار کے اور کیا فائدہ ہیں مال اور بیٹے وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نہریں اور دلیاں بہنے لگتے ہیں آسمان کی بارش آتی ہے اور اس کے بعد زمین پر پانی کی فراوانی ہو جاتی ہے اور اگر بارش نہ بھی آئے تو زمین پر بھی پانی ہوتا ہے یعنی رزق میں کمی نہیں آتی پھر مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم کبھی چناب کے اوپر سے گزرتے تھے تو اتنا پانی ہوتا تھا اور اب جب بھی گزرتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پتنی کہاں غائب ہو گیا حالکہ پلانٹ کے اوپر جتنا پانی اللہ نے کریئیٹ کیا ہے وہ کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا نا یہ تو پتہ نا آپ یعنی وہ اتنا ہی رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری طرف سے چلا جاتا ہے کسی اور کو جا ملتا ہے جتنا پانی اٹھتا ہے اوپر اتنی بارش برستی اور یہ بالکل ایک اتنا ان کے درمیان زبردست کوارڈینیشن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ زیادہ پانی اوپر اٹھ جائے یہ زیادہ زمین پر آجائے وہ ایک سائیکل ہے جاتا اور آتا رہتا ہے تو یہ جال لکم انہارا تمہارے لئے نہریں بن جائیں گی لیکن ضروری ہے کہ کیا کرتے رہے ہم استغفار استغفار نہیں استغفار اب استغفراللہ نہیں پڑھنا استغفراللہ پڑھتے ہیں نام اس کا استغفار ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رسک و روزی سے محروم ہو جاتا ہے نعمتوں سے محرومی ہو جاتی ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے گناہ روزی کو تباہ کر دیتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو اطراف کرے کہ ہم گناہگار ہیں لوگوں کے سامنے دوراتے رہتے ہیں اللہ کے سامنے کم ہی اطراف کرتے ہیں تو سچے دل سے استغفار کیجئے یہ لکھتے ہیں کہ اسلامباد میں ایک ڈاکٹر ہیں جو اپنے سارے مریضوں کے سورت و رحمان سات دن پڑھنے سننے کر کہتے ہیں اور دن میں تین بار سننی ہوتی ہے اس عمل سے بہت سی لاعلاج بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں جو بہت لمبے عرصے سے تھی وہ بھی ٹھیک ہوئیں یہ ان کا اشتہاد ہے ٹھیک ہے ایسا کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے قرآن ہے سن سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن باقی چیزوں پر بھی نظر کرنی ہوگی جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ